دوستو کچھ سال بہلے کی بات ہے کہ یاترہ یاد آتی ہے ہمارے کوئی دور کے رشتدار ہیں وہ ہمیں ایک یاترہ پر لے کر گئے تھے سب کچھ انہوں نے پلان کیا تھا انہوں نے وہ ٹرپ وہ یاترہ ایسی بنائی تھی کہ اپنے گھر سے ہزار کلومیٹر دور ایک جگہ پر گئے اور وہاں آدھے گھنٹے رکھو اور وہاں سے نکل لو صرف چھوکے نکل لو تین دن کے ٹرپ میں دس الگ الگ جگہ انہوں نے پکڑ لی کہ یہاں یہاں جانا ہے ان تین دنوں میں زیادہ تر ہمارا سمیں سڑگوں پر بیتا یہاں تک کی کھانا کھانے بھی بیٹھتے تھے تو دماغ میں جلدی ہوتی تھی گبرات ہوتی تھی کہ وہ جگہ رہ جائے گی وہ چیز مس ہو جائے گی وہاں چھوڑنا پڑے گا نہ چین سے سو پاتے تھے تھکے ہونے کے بعد بھی دس میں سے دو جگہ تو ہم جائے نہیں پائے اور باقی آٹھ جگہ ایسے گئے کہ آج ان کی کوئی یاد ہی زندہ نہیں ہے پتہ نہیں کی گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے کسی بھی جگہ کو نہ گھوما نہ دیکھا وہاں پہ ہے کیا کیا اس ٹرپ کی صرف خراب یاد ہے یاد ہے وہ جیون کا سب سے خراب ٹرپ تھا اس سے اچھا تو گھر کے سوفے پر بیٹھ کر ان جگہوں کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک چارٹ لگا لیتے ہیں ان پہ ان کی تصویریں لگا لیتے ہیں اور ٹک مارک کر دیتے ہیں میں یہاں ہوا ہے وہ زیادہ بہتر تھا اتنی یاد نائے تو نہیں چھلنی پڑتی میں اس انسان سے نفرت نہیں کرتا وہ اپنے ہی ہے میں کسی سے بھی نفرت نہیں کرتا پر میں ان پہ گستہ بھی نہیں ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ ایسے ہی ہیں ہمیں کچھ ایکسٹرا چاہیے زیادہ چاہیے جو بھی میرے پاس ہے وہ کم ہے جو بھاری دنیا میں ہے اسی میں دم ہے یہی سوچیں نا ہم سب کی سالوں سنگرش کرنے کے بعد کسی کی نوکری لگ گئی سال بر وہاں کام کرے گا نا اس کے بعد دیکھنا اس کام میں دس کمیاں نکال دے تنکھا کم ہے کام بیکار ہے میں بور ہو گیا ہوں جب وہ نوکری نہیں تھی ایک ایک روپے کے لئے ترستہ تھا کسی طرح وہ نوکری لگ جائے اس کے لئے ترستہ تھا اور آج اسی سے نراش ہے کیوں کیونکہ زیادہ چاہیے جو ہے وہ کم ہے آس پاس چند اچھے متر ہیں جو ہمارا خیال کرتے ہیں ہمیں پریم کرتے ہیں ان کو سمیہ نہیں دیں گے نئے نئے لوگوں کے پیچھے دوڑیں گے اس سے بھی دوستی کرلو اس سے بھی کرلو وہ تو بہت مستی کراتا ہے جیون میں خوشیوں کے سو کاران موجود ہیں کی لمبے سمیہ تک آپ خوش رہ پاؤ ساری سہولیتیں موجود ہیں لیکن وہ کم ہے ان سے بور ہو گئے کچھ نشا کر لیتا ہوں اور اچھا ہوگا اگر آپ کے گھر کے باہر ایک گاڑی بھی کھڑی ہے نا اور آپ کا پڑوسی ایک نئی سائیکل لے کر آیا ہے چمکتی ہوئی سائیکل لے کر آیا ہے تو آپ کو وہ اچھی لگنے لگے گی اس کے دس فائدہ دکھنے لگیں گے کہ سائیکل تو ہونے ہی چاہیے دوستو یہ زیادہ کی بھوک کوئی پروسپیریٹی کا اونچہ اٹھنے کا سنکیت نہیں ہے آگے بڑھنے کا سنکیت نہیں ہے یہ ایک مانسک بیماری ہے جو آپ کو ہمیشہ ادھورہ محسوس کراتا ہے کہ میں کم ہوں جو میرے پاس ہے وہ کم ہے یہ آپ کے اندر کوئی بھی نئی چیز دیکھنے پر گھبرات پیدا کر دیتا ہے آپ جیون میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے سدہ ادھورہ اپون محسوس کرتے اور جیون میں کرڑوں اربوں نہیں نہیں الگ الگ چیزیں ہیں پورا جیون ہی ایسے ہی بیچ جائے گا کبھی خوشی حاصل نہیں کر پاؤگے کبھی تسلیح حاصل نہیں کر پاؤگے دوستو جیون میں رکنا سہولیتوں کا احساس کرنا ان کو بھوگنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کو پانا ضروری ہے ورنہ انہیں پانا ہی کیوں ہے سب کچھ تو ایک دن اجھڑی جانا ہے سب کو چھوڑ گئی چلے جانا ہے سیدھا یہی سمجھ لو اس دنیا میں جو بھی ہے وہ سب میرا ہی ہے چاہے میرے پاس ہو چاہے نہ ہو کیونکہ میں نے بھوگنا تو ہے ہی نہیں پانا ہے آگے بڑھ جانا ہے تو سوچ لو میں نے پا لیا کم سے کم ایسی سکون پا لوں اگر آپ کو زادہ کی بھوگ بنی رہی گی آپ کبھی بھی جیون میں رک نہیں پاؤ گے اس یاترہ میں جو الگ الگ سٹیشن آئیں گے ان پر رک ہوگی نہیں صرف آگے بڑھنے کی بھوگ ہوگی جو راستے میں سندر نظارے آئیں گے الگ الگ نظارے آئیں گے ان کو دیکھ ہوگی نہیں صرف آگے بڑھنے کی بھوگ ہوگی کچھ اور مل جائے کچھ اور نیا کچھ اور الگ دوستو ایسے دیکھا جائے تو یہ برہمان بھی بہت چھوٹا ہے اس برہمان سے بھی اور بڑے بڑے برہمان ہے اس برہمان کو بھی کسی نے سمیٹ رکھا ہے اپنے اندر تو اگر صدیف زادہ کا بھی سوچ ہوگے نا تو یہ برہمان بھی کم پڑ جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ گولز مت بناو پرگتی مت کرو آگے مت بڑھو بلکل گولز بناو کم سمیے کے لئے بھی گولز بناو اس سال اس مہینے اس دن مجھے کیا کیا کرنا ہے لمبے سمیے کے بھی گولز بناو ویجن بناو جیون ایسے جینا ہے یہ میرا سپنا ہے یہ میرا پیشن ہے اس کے ساتھ جیون کو جینا ہے بلکل گولز بناو پر اندرونی من سے بناو انتر من میں جھاک کے بناو آپ کو کیا چاہیے آپ کی کیا خاصیت ہے آپ کی کیا سٹرنجز ہے آپ کا کیا پیشن ہے اس حساب سے گولز بناو آپ کو سب کچھ نہیں چاہیے آپ کو وہ چاہیے جو آپ چاہتے اور وہ مل جائے گے تو آپ خوش ہو اس کو value کروگے اور جس فیڈ میں پیشنیٹ ہو جیسا جیون جینا جاتے ہو ویسا جیتے ہی رہوگے کرم نیرند تر رکھوگے کچھ حاصل بھی کر لیا تو کرم تو کر نہیں ہے شریر میں اورجہ ہے بدھی ہے کرم تو کر نہیں ہے اس کے بعد اور کچھ بھی مل رہا ہے پرگتی ہو رہی ہے تو وہ پرگتی کا توفہ ہے آپ بھوکے نہیں ہو آپ کو تسلی ہے آپ کو چین ہے اگر آپ ایسے جینے لگے جو اچھائے ہوتی ہیں ڈیزائرز ہوتی ہیں ابھی کے ابھی گریٹیفیکشن چاہیے ابھی کے ابھی تسلیت چاہیے اندریوں کو شاند کرنا ہے یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور یہ کمزوری آپ کے اندر سے نکل جائے گی آپ کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے میرے پاس کیا ہے میں اسے بھوک پا رہا ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ہاں جیون کچھ لا کے دے رہا ہے تو بہت اچھی بات میں اسے سوئی کار کرتا ہوں پر میں پاگل نہیں ہو رہا اس دنیا کے پیچھے اس بہت اگوادی مایا جالی دنیا کے پیچھے اور دوستو ایک اور بات کہوں گا کبھی بھی اپنی جڑوں کو مت بھولو اپنے استطف کو مت بھولو جو آپ پہلے تھے اس کو مت بھولو آج آپ پیڑھو تو کبھی بیج بھی تھے کبھی ایسا سمیں بھی آیا تھا جب آپ بلکل ٹوٹ گئے تھے بکھر گئے تھے چاروں طرف نیگٹیوٹی ہی نیگٹیوٹی تھے فیلیرز ہی فیلیرز تھے سب کچھ برا ہو رہا تھا کوئی امید نہیں تھی آپ کو لگ رہا تھا ایسا ہی جیون بھی تے گا پر سب کچھ صحیح ہوا آپ آگے بڑھے بہت کچھ آپ کو ملا ہے اس سمیں کو بھی یاد کرتے رہا کرو یہ بات بھی سمجھو کہ پرکرتی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی طرف کہ آپ کو سب کچھ دینا ہی دینا ہے وہ سب کچھ چھین بھی سکتی ہے تو بھی آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے تو آج جو بھی سہولیت آپ کے پاس ہے وہ ایک شر میں چھت سکتی ہے اپنے شونے پن کو یاد کرو میں شونے تھا کبھی اور آگے بھی شونے ہو جاؤں گا میرے پاس کبھی ان چیزوں کی بھی کمی تھی اور آگے بھی ہو سکتی ہے تو مجھے ان میں خوش رہنا ان کو آج بھوگنا ہے ان کا انبھاو لینا ہے جیون کی یاترہ میں ان کے ساتھ کے ملے کو سمجھنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جاننا ہے ایسی سوچ رہو گے نا کبھی بھی اپنی پریولیجس سے سہولیتوں سے بور نہیں ہوگے آپ کی جڑے مضبوط رہیں گی پاؤں زمین پر ٹکے رہیں گے Thank you and all the best